بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بٹر ٹیکنیکل یوٹیوب چینل اگر آپ اس چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے آج ہم بات کریں گے کمپریسر پر اگر اوٹڈور کا کمپریسر جالجے تو ہم کیسے چیک کریں گے اگر اندر ویڈنڈنڈین مسئلہ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہائی سینس یوک ڈیوڈور ہے آج ہم چیک کر رہے تھے ممیق现在 Union کبھیجٹر چینل کیا چیک کیا تاکہ کوئی کبھیجٹر میں مسئلہ تو نہیں ہے ممیق سکتے ہیں ہم نے پہلے کبھیجٹر چینل گیا تھا اس میں کبھیجٹر لگا گیا ہے ہم نے چیک کیا تاکہ اس کا کبھیجٹر تو نہیں خراب اس میں تو نہیں کوئی مسئلہ آ رہا جو دیکھ سکتے ہیں ہم اس کا کپیسٹر چینج کر رہے ہیں آپ نے بھی اس طرح کپیسٹر چینج کرنا ہے اور اس کو چیک کرنا ہے ٹھیک ہے نا کپیسٹر لگا گیا ہم نے دیکھا تو یہ کمپریسر اس کا نحی چلا تھا ٹھیک ہے نا جو دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کی وائر نکالی ہے اسٹارٹنگ نکالی پہلے اسٹارٹنگ والی اب ہم نے اس کی جو وائر ہے جو رننگ ہے وہ بھی لگانی ہے اس کا فاظر رننگ اور نیوٹرل دونوں نکالیں گے جنگا لگانی ہوتی ہے جو دنوں کٹھی لگیں گے پھر چلے گا پتہ چلتا ہے یا چلتا ہے یا نہیں چلتا ٹھیک ہے نا جو ہمارے پاس جو ہم نے دوسرا کپیسٹر سا بس سٹارٹنگ کپیسٹر ہی اور جو ہمارے پاس ہے جو کمپاؤنڈ کپیسٹر ہے رنے سٹارٹنگ بھی اور اس کے ساتھ ہے جو فین کپیسٹر وہ بھی ساتھ ہی لگا ہوا ہے اس کے ساتھ جو دنوں تھا لیکن جو ہم نے صرف ٹیسٹ کے لئے رکھا تھا ہم نے پہلے کپیٹر لگایا اس کو چیک کیا جو دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس امپیر میٹر بھی ہے امپیر میٹر لگا کے چیک کرتے ہیں تاکہ جب وہ سٹارٹ ہوتا ہے اس میں کتنے امپیر لے رہاں امپیر زیادہ لے رہا ہے اگر جسٹک ہوگا تو اندر سے امپیر زیادہ لے گا ٹھیک ہے نا جو اس کی جو میٹر کے جو امپیر بہت زیادہ اوپر چلے جائیں گے جس کی میٹر کی جو امپیر والی سوئی ہے جب آپ دیکھیں گے جو اوپر چلے جاتی ہے جب اندر سے سٹک ہوا ہوتا ہے اگر اس کی موٹر جلی ہوگی تو جب بلکل شارٹ ہو جائے گا پوری باڈی کے ساتھ کہیں بھی آپ اوم میٹر کے ساتھ چیک کریں گے تو جی شارٹ ہوگا اور اس میں بتا رہا ہوگا تو سلسل کنٹینیوٹی بتائے گا ٹھیک ہے نا یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے لگایا ساتھ یہ صرف ٹیسٹ کے لیے آپ کو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے نا آپ اس طرح چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں بتا رہا تھا ہم پیر کی نیڈل میٹر کی نیڈل اوپن نیچے نہیں جاری تھی وہ اپنی جگہاں رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اس کا مطلب سٹیک نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس کی موٹر جا لگی ہے ہم آپ کو بتائیں گے اس کی موٹر کی طرح چیک کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کی موٹر چیک کرتے ہیں اس کی جو وینڈنگ ہوتی ہے کمپریسر کے اندر وہ کی طرح چیک کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹرمینل بلکل ٹھیک ہے وہ جلے نہیں تھے بلکل صحیح تھے آپ نے اس کی جو وائر ہے رننگ کامن اور سٹارٹنگ اس کو بلکل لگ کر دینا سپلائی سے ٹھیک ہے نا جب بھی آپ چیک کریں گے سپلائی سے لگ کر کے چیک کریں گے جب سپلائی ساتھ لگی ہوگی تو پھر چیک نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ اوم میٹر کے ساتھ اس کو چیک کریں گے اوم پہ رکھیں دیجٹل میٹر لے لیں یا دوسرا کوئی بھی آپ کے پاس یہ کلاب میٹر ہے آپ اس کے ساتھ چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہم نے اوم پہ رکھا ہوا ہے اس کو ٹھیک ہے آپ نے اسی طرح چیک کرنا ہے جب آپ اپنے جو اس کی میٹر کی جو وائر ہے وہ اس کی کمپریسر کی کسی بھی ایک کے ساتھ لگا لیں کامن جا رننگ جا سٹارٹنگ کے ساتھ دوسری بارڈی کے ساتھ ٹچ کریں گے ٹھیک ہے نا جے دیکھ سکتے ہیں جب پوری بارڈی میں جب دیکھ لیں ہم نے ایدھر لگا رہا ہے ٹھیک ہے نا سٹارٹنگ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے سٹارٹنگ جا رننگ کسی میں بھی لگا لیں ایک میں لگائیں گے اگر بارڈی کے ساتھ اس کا سلسل بتا رہی ہے کنٹینوٹی بتا رہی ہے تو سمجھو یہ شارٹ ہے اس کی وینڈنگ اندر سے جل گئی ہے پوری ٹھیک ہے نا جا دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ اس طرح آپ نے لازمی وائر کو سپلائی سے لگ کر کے پھر چیک کرنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا